نینی ریسپیز کا مزہ لیجیے ریڈیو سرگم پر آپ کے لیے سرگمی کی چلد اف ایم ایف اپ رامس آف کوالٹی کی اور سے بلکل اف ایم ایف کی اور سے آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں آج کی ریسپی اور ہمارے جتنے بھی انلائن ویورز ہیں آپ کا خاص ہم سواگت اس پروگرام میں کر رہے ہیں تینکی سو مچ ریڈیو سرگم پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس پروگرام میں اور بہت کچھ آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں ہفتے بھر ایک نئی ریسپی جو ہے وہ آپ کو ہم اس پروگرام میں دیتے ہیں تو آج میں آپ کے لیے ایک ریسپی ہم لے کر آئے ہیں اور یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو بچے بہت پسند کریں گے یہ ایک ایسی ریسپی ہے یا تو آپ بچوں کے لنچ بوکس میں اس کو ڈال کے دے سکتے ہیں بچوں کو یا پھر آپ گھر پر خود اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں یا جب بچے شام کو واپس لوٹیں تب ہی آپ یہ بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ کب آپ اس کو بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اکھے تو کرنا کیا ہے یہ ایک جو ریسپی میں دے رہی ہوں یہ سمائیاں جو آپ جانتے ہیں نا ہم ایت کے ٹائم پر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ سمائیاں سمائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ نوڈلز کا استعمال کر سکتے ہیں چاومئن نوڈلز کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ normal noodles کا استعمال کر سکتے ہیں چاومن اور normal noodles جو ہوتے ہیں جو آپ ڈیلی کھاتے ہیں وہ تھوڑے سے thick یعنی کہ موٹے ہوتے ہیں اور جو چاومن والے ہوتے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے آلگ ہوتے ہیں تو وہ آپ پر depend کرتا ہے لیکن یہ actually میں سوئیاں جو ہیں ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں basically وہ noodles کی طرح ہی تو ہوتے ہیں ناٹے سے ہی تو بنتا ہے اچھا ہم بنائیں گے سوئیوں کا اپما کیسے بنائیں گے یہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں بہت دھیان دے آپ اس کے لیے جو چاہیے آپ کو وہ ہے سوئیاں یعنی کہ noodles جو بھی آپ use کر رہے ہیں ایک cup ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک cup ہونا چاہیے ابھی میں بتاؤں گی کہ اس کا کرنا کیا ہے بس ایک cup نکال کے آپ رکھ لیں ٹھیک سوئی جس کو ہم بولتے ہیں تو یہ آپ اگر ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جن کے گھر پر یہ بچ گیا ہوگا ابھی یا ابھی ابھی آپ کے پاس ہوگا کئی لوگ ہیں جو ہمیشہ خرید کر لاتے ہیں اور ہمیشہ بناتے ہیں سوئی تو آپ کے گھر پر رہا ہے تو آپ try کر کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو چاہیے چھوٹا سا پیاز اس کو آپ کو کاٹ لینا ہے چھوٹا چھوٹا اور mix vegetables آپ کو لینا ہے یا تو آپ کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو packet میں mix vegetables آتا ہے frozen والا وہ use کریں یا پھر آپ جو ہے وہ کٹ کے آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے کیپسکم آپ لے سکتے ہیں اس جگہ پر mix vegetables اگر آپ packet والا لیتے ہیں تو کیپسکم بھی آپ use کریں اس میں تو اچھا رہے گا تو depend کون والا کلر آپ کو چاہیے تو وہی کلر والا آپ لے سکتے ہیں مرچی اپنے حساب سے آپ لے نمک اپنے حساب سے آپ اس میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ رائی کے دانے یعنی کہ سرسو آپ ایک ٹی سپون لے سکتے ہیں جیرہ ایک ٹی سپون آپ لے سکتے ہیں اڑت کی دال آپ لے سکتے ہیں اگر کھڑا والا جو ہے وہ نہیں جو split ہوتا ہے وہ والا وہ آپ لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہنگ چھٹکی بھر آپ یہاں پڑا لے سکتے ہیں کریپتہ آپ لے سکتے ہیں وہ بچے اگر کریپتہ پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو پتلا پتلا کاٹ دیں بچوں کو پتا بھی نہیں چلتا اس کے بارے میں تھوڑا سا تیل یا گھی یا بٹا جو بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں دھنیا کی پتی جو ہے اس کو آپ کاٹ لیں اچھے سے وہ آپ لے سکتے ہیں اور نیمو کا رس تھوڑا سا نیمو کا رس جو ہے اچھا کیسے پکانا ہے بہت دھیان سے سنیں بہت جلدی یہ پکنے والا ہے اور اگر آپ گھر پر مان لو کسی دن کام پر سے پہنچے آپ کو بہت بھوک لگی ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نوڈلز نہیں کھاتے تو نوڈلز سنیکس کی طرح ہے بھوجن تو نہیں ہے لیکن سنیکس کی طرح ہے جس میں اگر آپ دنیا بھر کی چیزیں جیسے بھی میں بتا رہی ہوں وہ ڈال کے کھاتے ہیں تو وہ کافی نیوٹریشیس ہوتا ہے تو جیسے بھی کوئی بھی ترکاری ہم بناتے ہیں روٹی کے ساتھ میں کھاتے ہیں تو وہ ہم بولتے ہیں نیوٹریشیس ہے تو یہ بھی بلکل سمجھ لو بلکل بلکل تو نہیں بڑھ تھوڑا مڑا اس کی طرح ہے سب سے پہلے آپ کو ڈرائی روست کرنا ہے سمئی کو یعنی کہ ایک کڑا ہی لینا ہے اور اس میں سمئی ڈالے بنا کوئی تیل گھی ڈالے بس سمئی ڈالنا ہے اور اس کو ایک دم مدھیا مارچ پر ڈرائی روست کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر ایک دم گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور اگر آپ نوڑلز یوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا ہم روستر والا یوز کر سکتے ہیں ہاں کیونکہ بزاروں میں سپر مارکٹس میں روستر سمییاں ملتی ہیں وہ لا کے آپ یوز کریں گے تو آپ کا تو کام چھٹکیوں میں ہو جائے گا کیونکہ اس میں تو محنت نہیں بہت کرنی روست نہیں کرنا ہوگا روست کرنے میں ہی تو ٹائم جائے گا اچھا ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے اگر آپ روستر والا لے کر رہے ہیں تب آپ کو ڈائریکٹ اس پہ جانا ہے آپ کو کرنا یہ ہے ایک کڑا ہی لینی ہے اس میں تیل ڈالنا ہے اس میں جیرہ ڈالنی ہے اور اس میں سرسو ڈالنا ہے اور جو بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ ساری ڈالے پیاز ڈالے اور جتنے ویشٹبلز ہیں وہ ڈالے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ڈالے اور پھر اب اس کو پکائے ٹھیک ہے پیاز آپ کا گولڈن براؤن کلر کا ہو جانا چاہیے ویشٹبلز وغیرہ جب آپ چھوپ کر رہے ہیں چھوڑ دیں سب کو چھوڑ کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بوئل کرنے دیں تھوڑا سا پکنے دیں کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے ہم کو سارا ویشٹبلز جو ہے وہ پکانا ہے جب آپ کا ویشٹبلز پک گیا ہے بس کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو اس میں جو روستڈ سمیہ ہے یا نوڑل سے ہم وہ ڈال دینی ہے لڈ ڈھک دے ڈھکن لگا دے کیونکہ اس میں پانی تھوڑا سا رہے گا آپ ڈھکن لگا دے اور اس کو پکنے دے مدھیم آج پر اس کو پکنے دینا ہے آپ کو اور آپ تب تک اس کو پکنے دینا ہے جب تک کہ آپ جو پانی ہے اس میں یہ پوری طرح سے سوکنا جائے لیکن مدھیم آج پر آج جور نہیں کرنی ہے پک گیا ہے نیمو کے رز جو ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں یا تو آپ اس کو ایک دم ڈرائی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو جیسے نومل اسے تھوڑا ووٹری ووٹری رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈرائی کر دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا بچے ہاتھ سے بھی اٹھا کر اس کو کھا سکیں گے چمچ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تھوڑا سا آلو جو ہیں جیرہ آلو جو ہیں یہ فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیرہ آلو فرائی کر کے یا آلو آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈال بھی سکتے ہیں اگر آپ الگ سے نہیں فرائی کرنا چاہتے تو یہ جو ویشٹبلز آپ ڈال رہے ہیں اس میں آپ آلو اولری ڈال دیجئے ٹھیک تو اس میں آپ ڈال کے اس کو بنائیے تو وہ سمائیوں کا اپما جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اگر آپ بچوں کو یہ دے ہی رہے ہیں تو الگ سے اگر آپ نے گھر پر کوئی ترکاری بنائی ہے تو وہ بھی پیک کر کے ساتھ میں دے دے تو بچے اس کے ساتھ میں بہت ہی آرام سے کھا لیں گے تو یہ آج کی ہماری ریسپی رہی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اس کو آپ ٹرائے ضرور کریں گے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی ریسپیس لے کر آؤں جو آپ بہت جلدی بنا سکیں جیسے بہت ٹائم نہ لگے کوئی بھی ریسپی بنانے میں کوئی بھی کھانا بنانے میں آپ خود گھر پر بنا سکتے ہیں یہ یہ ضروری نہیں کہ ممی ہی ہر بار بنا کے دے یہ بہت ہی ایزی ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں ریڈیو سرگم پر ہمارا ساتھ دیتے رہیں ایف ایم ایف کے پروڈکس یوز کرتے رہیں اور کوئی بھی فوٹو جو آپ اتارے تو اس کے بغل میں ایف ایم ایف کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کا پیکٹ رکھیں اور فوٹو اتارے جب آپ اپنی کوئی بھی ریسپی ٹرائے کر رہے ہیں اور پھر اسے ہمارے پاس آپ بھیج دیں ٹھیک ہے ریڈیو سرگم پر ہمارا ساتھ دیتے رہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے یہ بنا رہے گا اسی پروڈکرم میں دن میں دو بجے تک اور کل بھی ایک ریسپی جو ہے وہ آپ کے لیے ایف ایم ایف اپرومیس آف کولیٹی کی اور سے ہم ضرور لے کرائیں گے